اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس جیسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں The God of the Only World اس کے ہم نے پانچ پارٹ ڈسکس کیا ہے پہنچ پارٹ اس کو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ویڈیو کلاس پر زیادہ لمبہ نہیں ہو سکتا ہے اس کو پھر کمپرس کر کے پڑھنا پڑتا ہے تو آج ہم اس کو آگے پڑھائیں گے ہم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ پہنچے تھے جب شاہد کو ہم نے دیکھا کہ اس کی پویٹری پہ بہت زیادہ اثر تھا پشمیری حالات کا اس کے بعد ہم نے اس کے بارے میں پڑھا وہ کہاں سے کہاں سے اس نے ڈگلیا پھر کاراں پہ جا کے سٹل ہو گیا کہاں پہ اس کو پیرا بلاکہ اٹھا گیا آج ہم اس کو آگے پڑھیں گے After 1975 when he moved to peninsular شاہد lived manly in America his brother was only there and they were later joined by their two sisters but شاہد's parents continue to live in Srinagar and it was his custom to spend the summer months with them there every year i always move in my heart between said countries traveling between the United States and India he was thus an intermittent but first hand witness شاہد to the mounting violence that seized the region from the late 1980s onwards شاہد 1975 history آگا شاہد علی جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آگا شاہد علی 1975 میں جن چلے گئے پہلے سلونیا اس کے بعد اس میں امریکہ میں ہی سکونت رکھتے ہیں انکہ وہاں پہ اس کا ایک بھائی عادل ہی رہا تھا تو اس کے بعد ان کی دوست بہنیں بھی وہاں پہ آگے رہنے کے لئے تو اس طرح سے وہ فوری فیملی ادھر ہی رہنے لے گی لیکن شاہد کے جو پیرنٹس تھے پیرنٹس آپ شاہد جو تھے وہ کشمیر میں ہی ریزائیڈ کر رہے تھے اور شاہد کا ایک عموم شاہد کا یہ بلد آپ سمجھو کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر ایک گرما کی چھٹی یعنی جون جلائے اگرسٹ میں جو چھٹے ہوتی ہیں وہاں پہ وہ وہاں سے آکے یہیں پہ گزارتے تھے یعنی کشمیر میں گزارتے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اس طرح سے ہم کو معلوم ہے جو یہاں پہ لیٹ نائنٹین ایٹیز میں حالات خراب ہو گئے بگڑ گئے یہاں کی بلٹیکل سٹویشن چینج ہو گئی تو اس کے وہ پہلے گواہ بھی ہے کیونکہ وہ یہاں آ رہے تھے ان کو یہاں کے حالات کا پورا علم تھا یعنی ان نے دکھایا ہے پھر انہوں نے دکھایا ہے اس کو آگے بریکٹ میں شاہد شاہد گواہ کو کہتے ہیں یہاں پہ شاہد ایس گواہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ شاہد صاحب پہلے گواہ بھی ہے کہ حالات کیسے دگرگوں ہوتے گئے ان کو یہ سب کچھ معلوم ہوا سب کچھ معلوم ہوتے کچھ کرکٹ میں محلوم ہوتے ہیں اس کے بعض چیرے وہ کشمیرستان کی خوابل ہوتے ہیں پھر 1989 آیا جب عام لوگوں کو بتا چلا کہ عام نہ ہو کہ اور کچھ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے چیرے پہلے ہیں میں محلوم ہوتے ہیں اوڈ بہت چیرے پہلے ہیں اور شاہد کشمیرotine چوہہ دکھڑے ہیں دی déplifiers قیشمنت کی جب ، کاشمیر ، جب ، خطب کشمیر اسکتی کاشمیر جس چیلی چیز یچن یک مطابق میکنید تاورو كشمیر لیکن باشمیر تاورو تاورو not by inclination a political point i heard him say once if you are from a different difficult place and that's all you have to write about them you should stop writing you have to respect your art your form that is just as important as what you write about اب دیکھئے جب حالات بگٹنے شروع ہو گئے تو کہتے ہیں کہ جو شائر ہوتا ہے وہ تو کون کی آنکھ ہوتی ہے یہ آپ کو میں نے پیانے بھی بہت بار بتایا ہے مبتلائے درد کوئی بھی اعضاء ہوتا روتی ہے آنکھ اس طرح جسم کی ہم درد ہوتی ہے آنکھ یعنی آنکھ وہ اعضاء ہے جسم کا اگر کہیں بھی درد ہوتا روتی تو آنکھ ہی ہے اسی طرح جو شائر لوگ ہوتے ہیں قوم میں سماج میں جس نیشن میں رہتے ہیں وہاں کون سی چیزیں کیا ہو رہا ہے کیسے چل رہا ہے قوم اس میں کون سی خرابیا ہے اس میں کون سے اچھے چیزیں وہ سب شائر باریک بین سے دیکھتا رہتا ہے اور اس کا اس کی شائری پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے اسی طرح سے جب شائر نے دیکھا کہ ایٹین نائنٹی کے بعد ایٹین نائنٹی کے بعد یہاں کشمیر کے حالات بلکل خراب ہو گئے تو ان پہ بھی اس کا اثر ہوا اور اتنا اثر ہوا کہ اب جو بھی وہ لکھتے تھے اس کا سینٹرل مین موٹو یہی کشمیری حالات ہوتے تھے اگر جو وہ خود ایک پولٹیکل یہ کہیں کہ ہم وہ سیای ایک ایسی شائر نہیں تھے لیکن اس کی شائری پہ اثر ہو گیا کیونکہ شائر کی شائری پہ تو حالات کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے امیتو کہتا ہے ایک دن اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی شائر کسی ایسی جگہ سے ہے دنیا میں جہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے اور وہ ان ہی حالات کے بارے میں لکھتا ہے اس کو لکھنا چھوڑنا چاہئے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان حالات سے اتنے متاثر ہو کے اپنے آرٹ کو بھول جائے اپنے فارم کو بھول جائے لیکن خود دیکھیں شاہد صاحب کے جب خود اپنے ملک کے اپنے ریاست کے حالات خراب ہو گئے تب انہوں نے یہی لکھنا شروع کر دیا یعنی ایک ہو گیا کہنا دوسرا ہو گیا کرنا کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے شاہد کہتے تھے اگر کسی جگہ حالات خراب ہیں وہاں کا کوئی شائر ہے اس کو اس کے بارے میں نہیں لکھنا چاہئے اس کو اپنی شائری کا خیال رکھن جائے لیکن جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا پرام ایکسپلین ایفیو تنگس پر اپنے رودہ نے لکھا ہے وہ وہاں پہ کہتا اس کو کہا گیا تھا آپ کیوں لکھتے ہیں یہ شائری اس کے بارے میں یہاں موت کا رقص ہے یہاں یہ چیز ہے وہ چیز ہے اس نے کہا ہاں میں کیوں لکھوں گا وہ اچھی اچھی چیز ہے جب میں نے یہی کچھ دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے تو یہی لکھنا ہے اسی طرح شاہد صاحب نے یہ کیا اس نے بھی وہی حالات لکھے جو اس نے دیکھے اس کی شائری میں دور سے دکھتا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے angrized as he was about kishmir's destiny شاہد resolutely refused to embrace the role of victim that could so easily have been his had he done so he could no doubt have easily become a fixture on talk shows and news programmers but شاہد never had any doubt about his calling he was a poet schooled in the fireless and unforgiving art of language although respectful of religion he remained a firm believer in the separation of political and religious practices کیونکہ شاہد ایک بہت بڑے شاہد تھے عدیق تھے کلمکار تھے ان کا ایک رول بندہ تھا اس پورے معاملے میں جو یہاں پہ ہو رہا تھا کشمن میں لیکن اس نے وہ رول ادا نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو اسے الگ کیا اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو اس کے بعد جو لوگوں نے اس پر انگلیاں اٹھائی کہ یہ ایسا اچھا بندہ تھا اس کا بھی ایک رول بندہ تھا ایک پارٹ بندہ تھا ان حالات کو ٹھیک کرنے میں وہ نہیں بندہ لیکن شاہد نے کیا کیا اس نے خود کو اس سے الگ ہی کر دیا اور کہا نہیں مجھے اس کے ساتھ کیونکہ وہ ایک ایسا بندہ تھا جو سمجھتا تھا کہ سیاست الگ ہے اور مذہب الگ ہے ہمیں مذہب اور سیاست کو ایک دوسری کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے ہمیں ان کو الگ ہی رکھنا چاہیے شاہد's gaze was not political in the sense of being framed in terms of policy and solutions. In the broadest sense his vision tended always towards the inclusive and ecumenical and outlook that he credited to his upbringing. He spoke often of a time in his childhood when he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room in Srinagar. He was initially hesitant to tell his parents but when he did they responded with an enthusiasm equal to his own. His mother bought him murtis and other accounts and for a while he was serious in conducting pujas at his shrine. This was a favorite story whenever people talk to me about muslim fantasism he said to me once i tell them how my mother helped me make a temple in my room. The others who had seen the religion and the gossip as said to me because he was not forced to see his own. The fact that he also said to me that they'll be separated from��는 Mai. They were created from the folklore and of the Jewish community. But our memories in the village were important to see them. Now we saw how our suffering would cause its life in our village. What was his relationship in the village? Some of them got the idea, that we would have made a temple here. When Muslims are in the village, they would have found a temple here. They would have placed a temple in the house to them. They thought the Muslims were there. They would have placed a temple for the Hindu temple. And they would have placed only on the temple there. They would have been 말씀 to them because of them for the temple. ہندوز ٹیمپل یعنی وہ مندیر بنانا چاہتا تھا اپنے گھر میں ایک کمرے میں تو اس کا جو دیزائر تھا اس کو یہ آیا ایڈیا کہ مجھے ایسا کرنا ہے لیکن وہ پہلے ڈر رہا تھا اپنے پیرنٹ سے بات کرنے سے لیکن جب اس نے اپنے پیرنٹ سے آخر کار بات کی کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں تو اس کی جو ماں تھی وہ بھی ایک مسلم تھی مدہ اس نے کیا کیا وہ مورتیز اس نے لائی اور ماں نے اس کو خرید کر دی اور کہا بیٹا بناو گھر میں ایک مندر بناو پہلے پہلے تو وہ ڈر رہا تھا اس میں پوجہ کروانے کو لیکن ایسا ایسا ہوا کہ اس نے وہ وہاں پہ پوجہ بھی کروانے شروع کر دی اب آپ خود سوچیں اس کا ذہن کتنا بڑا تھا وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ ہندو کیا ہے مسلمان کیا ہے اس کے پاس انسان تو انسان ہی تھا اس نے شاہد علی جس نے اپنے گھر میں ایک مندر بنایا تھا اب آپ دیکھئے اس کو کیا لینا دینا تھا ان حالات سے جو حالات بگڑ رہے تھے اس کو لگ رہا تھا شاہد یہ لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لئے مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو جب بھی اس نے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیا سمجھتے تو وہ سمجھتا وہ بولتا تھا دیکھئے میری ماں نے میری حلب کیا تو مجھے کسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے ایک دن میں نے اسے کہا تھا کہ آپ تو کشمیر کے ایسے شاہد ہو آپ وہاں کے نشنال شاہد بن سکتے ہیں ایک ایسا شاہد جو ایک خاص کوم کا ہی شاہد ہو میں تو یہاں کا نشنال پوائٹ ہوں یعنی ایرو ہوں لیکن وہ نہیں ہوں کہ اسی کوم کا ہوں بس وہ وہ مجھے نہیں سمجھتا پھر اس نے ایک پویم لکھی تھی اس کا نام ہے اس نے کیا لکھا ہے کہ وہ آتا ہے وہ جیسے دکھاتا ہے کہ کوئی بندہ آرہا ہے کشمیر باہر سے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک مینار گرا ہوا ہے کسی بنگلے کا کسی گھر کا مینار گرا ہوا ہے اور وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اب دیکھیں اس میں کیا لکھتا ہے اب آپ دیکھیں یہ وہی حالات ہے کیونکہ سمجھنا چاہیے یہ وہی حالات ہے جب ہندو لوگ یہاں سے چلے گئے ان کی بلڈنگز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی وہ گرنی شروع ہو گئی یا کسی مسکرینٹ نے ان کو گرایا بھی تو کہتا ہے جب وہ لوگ واپس آئیں گے ان میں سے کوئی بندہ آئے گا اپنے مکان کو دیکھنے کے لئے کیونکہ یہ آشیانہ جو ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے ہر ایک بندے کو اپنا آشیانہ تو وہ دیکھیں گا ہر ایک چیز یہاں پہ گھری ہوئی ہے کتبہ ہو چکے برباد ہو چکے وہ بلے گا کچھ نہیں رہا سب کچھ ختم ہو گیا آجاؤ کاش کوئی میری پر مدد کرو یہ چھوٹے چھوٹے جو تن کے پڑے ہیں کاغزوں کے دیکھو ان میں کیا لکھا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں یہ جو گرا ہے یہاں پہ یہ میرے لئے بہت افسوس کی بات ہے اس بات کا افسوس تھا کہ جو ہندوز یہاں سے نکلے ان کی پراپلٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوا یہ اس کا کہنے کا مطلب تھا جب جاہ ہوسرہ کہ جب جاہاں ہمارا وہ حرمیرے ہمچنے بھی کشمر اجی پیش کرسکتے ہیں کامیر完کار کشمیر وشملہ وشملہ پہچک اپنے اپنے میں مر جاؤں گا اور آٹم میں مر جاؤں گا۔ یعنی خزا میں مر جاؤں گا اس وقت لوگ کہیں گے پھر دیکھیں خون آیا اور اس نے اس زرد کو زردی کو اپنے سے لپٹا زردی یہاں پہ وہ ہندوستانی جنڈے میں وہ ایک رنگ بھی ہے زرد رنگ اور یہاں پہ یہ زرد رنگ ہوتا ہے جب یہاں پہ آٹم سیزن ہوتا ہے تو پتے گرتے ہیں ہر ایک چیز کا رنگ وہی ہوتا ہے گولڈن جیسا تو وہ کہتا ہے اس کو میں اپنے رنگ سے رنگ لوں گا اس کو میں اپنے کھون سے رنگ لوں گا یہ سمجھتا تھا شاید میرے ساتھ بھی ایسا یہ کچھ ہونے والا ہے لیکن اب ہم اس کو مشاء اللہ کل کمپلیٹ کریں گے